دوستو ہمیں بات کرنے والے ہیں پی ام کشان سممان نے دی یوجنا کے ویسے میں آپ کو پتا ہوگا پی ام کشان سممان نے دی یوجنا کی ابھی تک نو کسٹیں آ چکی ہیں اور کسان بہت بے سبری سے دسمی کسٹ کا انتجار کر رہے ہیں تو جو کسان بے سبری سے دسمی کسٹ کا انتجار کر رہے ہیں ان کے لئے گوڈ نیوز لے کر آیا ہوں کیونکہ پی ام کشان سممان نے دی یوجنا کی جلد ہی دسمی کسٹ جاری کر دی جائے گی اس کی ڈیٹ بھی لگ بگ گھوشت ہو چکی ہے اس تاریخ سے دسمی کسٹ پیم کسان سمبان نے دی یوجنا کی کسانوں کے کھاتے میں ڈائریکٹی بھیجنا سٹارٹ کر دیا جائے گا تو بنے رہے شوڑوں میں لگاتار میں اپنے جھاگ رہا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہیلپن ہندی اگر آپ نے ابھی تک ہیلپن ہندی چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ایسے ہی اپڈیٹ پانے کے لیے میں لگاتار اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں پیم کسان سمبان نے دی یوجنا ہو سرکاری شکیمز ہو یا سی ایسی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیو سرویس ہو تو آپ کو اس چینل کو سبکرائب کر لینا چاہیے جسے آپ کو لگاتار اپڈیٹ ملتا رہے تو فول ڈیٹل جاننے کے لیے پیم کسان یوجنا کی آپ کو میں لے چلوں گا اپنے گوگل کروم پر آئے اور کسی بھی براوجر پر آئے اور پیم کسان یوجنا لیٹیسٹ نیوز جیسے لکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے آئیٹکلز مل جاتے ہیں بہت سارے الگ الگ ویبچائٹ ہیں جیسے انڈیا ڈاٹ کام پر پیم کسان سمبان نے دی یوجنا اس دن آئیں گے دس ویٹسٹ کے پیسے اور دیکھئے آج تک ہے جیسے پیم کسان یوجنا پر بڑا اپڈیٹ اسے کسانوں کے کھاتے میں آ سکتے ہیں چار ہزار روپے اور یہاں پر ای بی پی نیوز ہے جو کسانوں کھاتے میں دو ہزار کی جگہ آئیں گے پورے پانچ ملے گا ایک شرہ کچھ بونس تو بہت سارے آئیٹکلز آپ کو ملیں گے تو میں پہلی ویبچائٹ پر جاؤں گا اور یہاں پر کلک جیسے کرتا ہوں تو آپ آ جاتے ہیں انڈیا ڈاٹ کام کی افیل ویبچائٹ پر یہاں پر دیکھئے دیا گیا ہے پیم کسان سمبان نے دی یوجنا اس دن آئیں گے دس وی قسط کے پیسے ان کسانوں کو ملے گا چار ہزار روپے جانی ووجہ ہے تو کچھ کسانوں کے دوستو آپ کی بار ہو شکتا کہ چار ہزار روپے ڈالے جائیں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں کہ پیم کسان سمبان نے دی یوجنا میں دو ہزار روپے پرتیچ چار مہینے میں سرکار بھیجتی ہے اور وہ بھی ڈی بی ٹی کی مادم سے کسی بھی آدوسرا مادم کو یہاں پر چوز نہیں کیا ہے ڈاریکٹ آپ کے آکاؤنٹ میں بھیجے جاتے ہیں تو پی ایم کسان سمبان نے دی یوجنا کی دسویں کس کے پیسے کسانوں کے کھاتے پندہ دسمبر تک بھیج دیے جائیں گے جن میں سے کچھ کسانوں کو ملے گے چار ہزار روپے جانی ووجہ تو جو دسویں کس تائیو پندہ دسمبر تک پی ایم کسان سمبان نے دی یوجنا کہ آج پندرہ نومبر ہے اور اگلے مہینے پندہ دسمبر تک کسانوں کے کھاتے میں دسویں کس بھیجنا سٹارٹ کر دیا جائے گا یا اس سے پہلے بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن کچھ کسانوں کے خاتے میں جو چار ہزار روپے آنے ہیں وہ کیا وجہ ہوگی کن کسانوں کے ملے گا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اب جیسے ہاں پر نیچے آتے ہیں کچھ کسانوں کو چار ہزار روپے بھیجی کی سرکار جانی ہے وجہ ہے کہ ان سرکار نے پی ایم کسان سممان دی ہو جانا کہ دیش بھر میں اب دہ گیارہ دسملو تین سات کروڑ کسانوں کے خاتے میں ایک سو اٹھمن لاکھ کرول روپے بھیج چکی ہے یوں تو کسانوں کو کھاتے میں اس بار دو ہزار روپے کی دسمی قسط بھیجی جائے گی لیکن کئی ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ کسانوں کے لیے راسی دگ نہیں کہو سکتی ہے دراصل پی ایم کسان سیوجنا کے تحت ریجسٹر جن کسانوں کو دسمی قسط کا پیسہ نہیں ملائے ان کے لیے اگلا مہینہ خوشکبلی دے سکتا ہے ان کسانوں کے خاتے میں نومی اور دسمی قسط کا پیسہ ایک ساتھ بھیجا جائے سکتا ہے اس طرح ان کسانوں کے اگلے مہینے دو ہزار روپے نہیں بلکہ چار ہزار روپے آئیں گے تو جن کسانوں کو نومی قسط کا لاو نہیں ملاتا ان کسانوں کو دسمی قسط پلس نومی قسط ایک ساتھ بھیجی جائے گی تو ان کو چار ہزار روپے کا جو لاو ملنا ہے وہ ڈاریک ملنے والا ہے تو یہ پورا اپ ڈیٹ تھا تو پندہ دسمبر تک آپ کو انتجار کرنا ہوگا پی امکسان سممان نے دی ہو جنا کی دسمی قسط پانے کے لیے اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ساتھ ساتھ چینل کو سبکراب نہیں کیا تو جرور کر لیں تھانکس ووچ